السلام علیکم ورحمت اللہ عورت کی سب سے عورت کے لیے سب سے محفوظ جگہ اس کا گھر ہے عورتوں کو گھروں پہ رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے سورہ احضاب میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرْ رَجْنَةَ بَرُجَلْ جَهِلِيَةِ الْغُلَى اور عورتوں اپنے گھروں میں ٹھیکی رہو اور قدیم جاہلیت کے اظہار زینت کی طرح زینت ظاہر نہ کرو تو اس میں ایک تو گھروں میں رہنا چاہیے کسی خاص کام کے لیے باہر جانا چاہیے ضروری کام کے لیے بلا مجبوری کے کسی غیر ضروری کام کے لیے باہر نہیں نکنا چاہیے کسی ضروری کام کے لیے باہر جا سکتی ہیں دوسرا بناو سنگار سے گریز کریں گی میک اپ کر کے نکلنا شوخ لباس پہن کر نکلنا یہ عورتوں کا گھر سے نکلنے کے لیے عورتوں کے لیے حرام ہے دوسرا کام ہے ایک تو بناو سنگار صرف قامد کے لیے کریں گی کماری لٹکیاں جو شادی تقریبات پہ بناو سنگار کرتی ہیں اور تیز میک اپ کرتی ہیں یہ بالکل ہی ناجائز اور حرام ہے دوسرا کام ہے خوشبو استعمال نہیں کر سکتی ہے ایک تو خوشبو بھی صرف قامد کے لیے استعمال کرنی ہوتی ہے دوسرا گھر سے نکلنے وقت مسجد میں بھی جانا ہو تو وہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتی ہے اس کے بارے میں کچھ روایات ہیں اور بہت سخت روایات ہیں پہلی روایت ہے مسجد آحمد چوتھی جل چار سو تیرہ سنن نبی دعوود اکتاری سو تہتر جامعہ ترمزی ستائی سو چوراسی اور سنن نسائے میں اکاون سو نتیس نمبر روایت ہے سندس کی حسن ہے تمام نابسی کا ہے سوائے ثابت بن عمارہ کے وہ حسن درجہ کرابی ہے سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عورت خوشبو استعمال کرے اور مردوں کے قریب سے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو پائیں تو وہ زانیہ ہے اس میں مفتقہ وہ زنا کی غنا حاصل کر رہی ہے اور اس کو سزا بھی اسی طرح کی ملے گی اور اس کے حکام بھی ایسے ہو جائیں گے دوسری روایت میں ہے کہ اگر عورتوں نے مسجد کے لیے بھی جانا ہے تو وہ خوشبو استعمال نہیں کریں گی سنن ابی دعود میں پانسو پینسٹھ مسلم ابی آرہ میں انسٹھ سو پندرہ سے ہی بن خود احمام سورہ سو ناسی نمبر روایت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ رکو اگر مسجد میں جا کے وہ جمعہ پڑھنا چاہتی ہیں نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو انہیں چاہنے دیں لیکن وہ مسجد کی طرف جائیں تو خوشبو استعمال نہ کریں بغیر خوشبو کے جائیں گے تیسری روایت ہے سہی مسلم میں چار سو تہتر نمبر روایت اور عبود عبود میں بھی یہ روایت ہے اس میں سیدہ زینب عبداللہ بن مسعود کی زوجہ مفترمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے کہا اِذَا شَاہِدَتْ اِحْدَا كُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسْتِي بَن جب تم میں سے کوئی عورت مسجد کے لئے روانہ ہو مسجد میں حاضر ہو تو وہ خوشبو استعمال نہ کرے چوتھی روایت ہے سہی مسلم میں ہی چار سو چوتالیس نمبر روایت رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيَّمَا مُرَعَاتِ الْأَسْحَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْحَدْ مَعَنَا الْإِشْعَى اللَّا خِرَةِ جس عورت نے بخور خوشبو لگائی ہے مردوں والی تیر خوشبو ہوتی ہے لگا لی ہے کسی نے تو وہ ہمارے ساتھ نمازِ عشاء میں حاضر نہ ہو پابندی ہے وہ گھر سے نہیں نکلے گی اگلا مسئلہ جو یہاں پوچھا گیا ہے کہ اگر عورت خوشبو لگا کے جائے گی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ غسلِ جنابت نہ کر لے تو غسلِ جنابت واقعی کرے گی ہے کہ کی طور پر یہ ہے یہ صرف وعید نہیں کچھ ہے شارہین لکھا ہے کہ یہ وعید کے لیے ہے یہ جتنے حصے پر خوشبو لگی ہے اتنا حصہ دولے اتنا کپڑا دولے اتنا جسم دولے غسلِ جنابت کرنا ضروری نہیں لیکن حدیث کے الفاظ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاہم اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایسی عورت کو غسلِ جنابتی کرنا چاہیے تب اس کی نماز قبول ہوگی ورنہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جو باہر نکلتی ہے گھر سے نماز کے لیے خوشبو لگا کے اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی تو نماز مسجد کے لیے نہیں جا سکتی ہے نماز کے لیے خوشبو لگا کے تو ویسے ہی سیرسپارٹے کے لیے یا تقریبات میں حاضری کے لیے یا دیگر فنکشنز میں شامل ہونے کے لیے اس کے لیے یہ حرمت بلہولہ زیادہ ہو جاتی ہے تو مسجد میں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے آئے تو اسے واپس جا کے غسل جنابت کرنا چاہیے غسل جنابت کے بعد نماز پڑھے گی تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے ورنہ نماز قبول نہیں ہوتی اس بارے میں کچھ روایتیں ہیں عبود عبود اور دیگر کتابوں میں وہ تو سندے ان پر کلام ہے لیکن سنن بہکی میں تری پن سو چھتر نمبر روایت ہے سند اس کی حسن ہے اس میں تیسری جلت ایک سو تیس نمبر صفحہ اور حدیث نمبر تیرہ سو چھتر ہے اس میں ابو الحارس عبید بن عبی عبید المدنی حسن درجہ کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں ابو فرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کے لئے روانہ ہوا نماز چاشت کے وقت فلاقیتنا امراتن بہا من الاتر شیون ہمیں ایک عورت ملی جس کے جسم پہ اتر وغیرہ کچھ لگا ہوا تھا لم عجد بے انفی مثلہ ہوکتو اتنی پیاری خوشبو کہتے سے پہلے میرے ناکنے نہیں سنگی تھی تو ابو حیرہ نے اسے سلام کہا اور اس نے سلام کا جواب دیا اس نے ابو حیرہ نے پوچھا فائینہ توریدینی بی بی کہاں جا رہی ہو قالت المسجد اس نے کہا مسجد جا رہی ہے تو انہیں یہ خوشبو کس لیے لگائی ہے مسجد میں حاضر ہونے کے لئے قسم اٹھوائی اس سے کہ قسم کھا گئی ہے کہتے اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس لیے لگائی ہے تو اس کے بعد ابو حیرہ نے کہا میرے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جو شوہر کے علاوہ کسی شوہر کے علاوہ کے لئے خوشبو لگئے جب تک وہ اس سے غسل جنابت نہیں کر لیتی تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو یہاں صرف مسجد میں آنے کا ذکر نہیں جو عورت خامند کے علاوہ خوشبو استعمال کر لگاتی ہے مطلب کہ خامند کے علاوہ عورت شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ اسے خوشبو لگانی نہیں چاہیے صرف خامند کے لئے بناو سنگار کر سکتی ہے تو ایسی عورتیں جو خامند کے علاوہ خوشبو لگاتی ہیں ان کی نمازی قبول نہیں ہوتی کہاں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک غسل جنابت نہیں کر لے گی پھر ابو حیرز نے اس عورت کو حکم دیا کہا فضحابی فاغتہ سلی من ہو جا اس وجہ سے جب خوشبو لگئی ہے غسل کر سم مرجع فصلی پھر واپس آکے نماز پڑھ تو حدیث یہ واضح دریل ہے کہ ایسی عورتیں جو شوہر کے علاوہ خوشبو استعمال کرتی ہیں وہ مسجد میں آتی ہوں مسجد کے علاوہ آتی ہوں بلکہ گھر میں ہی خواند کے علاوہ خوشبو استعمال کرتی ہیں کسی اور کے لیے یا ویسے ہی اپنے شوق کے لیے تو انہیں غسل جنابت کر کے نماز پڑھنی چاہیے ورنہ ان کی نماز نہیں ہوتی تو یہ روایت حسن درجے کی ہے اس میں عبد الرحمان بن حارس بن عبی عبید بھی حسن درجے کے راوی ہیں اور ان کے والد ابو حارس عبید بن عبی عبید یہ صدوق حسن درجے کے راوی ہیں الجرہ والتعادیل میں ابن عبی حاتم نے ان کو لعبہ سب ہی کہایا اور عجلی نے ان کو السکات میں سکا قرار دیا ہے السلام علیکم